پروفیسر سیاور ارمان صدیقی شعب اردو علیگر مسلم یونیورسٹی علیگر آج گفتگو کا موضوع ہے اردو غزل غزل کو اردو کی مقبول سندھ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا آج یہ بات اہم نہیں ہے کہ غزل کی لوگویمانی عورتوں سے باتے کرنا یا عورتوں کی باتے کرنا ہے بلکہ اہم بات یہ ہے کہ اس کی شکل اور بناوٹ کو سمجھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ غزل میں کیا بات کس انداز سے کہی جاتی ہے غزل میں کم از کم پانچ شیر ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی پاونتی نہیں مگر غزل کا میار اشار کی تعداد سے نہیں مضمون کی بلندی، رنگرنگی اور نیپن سے پرکھا جاتا ہے غزل کے پہلے شیر کو مطلع کہتے ہیں جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں جبکہ باقی شیروں میں قافیہ صرف دوسرے مصرے میں ہوتا ہے اگر مطلع کے بعد پھر مطلع آئے تو اسے مطلع ثانی کہتے ہیں یعنی غزل کا وہ شیر مطلع کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے کبھی وہ زمانہ تھا کہ جب خسن و عشق، تصوف، اخلاقیات اور جام و شراب ہی غزل کی موضوعات سمجھے جاتے تھے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی باتیں اب غزل میں سمانے لگی ہیں ہر رنگ اور ہر مزاج کے شیر آج غزل کا حصہ بن گئے ہیں اور یہی غزل کی مقبولیت اور پسندی دیدگی کا ثبوت ہے جو عوام و خاص میں مقبول ہے رشید مصدیقی نے اسی لئے غزل کو اردو شاعری کی عبرو قرار دیا ہے یعنی رشید مصدیقی نے کہا ہے کہ غزل اردو شاعری کی عبرو ہے اردو میں غزل فارسی سے آئی ہے اس کا طرز بیان فارسی رنگ لیے ہوئے ہیں مگر ہندوستان میں مقامی اثرات شامل ہونے سے اس کی خوصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے محمد قل قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تسلیم کیا جاتا ہے اس کی غزلوں میں ہندوستانی رنگ کی جھلک صاف طور پر دکھائی دیتی ہے اردو غزل کی ابتدا اگرچہ دکھن میں ہوئی مگر ولی اور انگبادی کی دہلی میں آمد ہوئی اور دہلی والوں نے اس نئی زبان کی شاعری سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ جس زبان میں وہ روز مرہ کی بات چیت کرتے ہیں اس میں میاری اور خوبصورت غزلے بھی کہی جا سکتے ہیں انہا اس سے پہلے تو شاعری کے لیے فارسی مناسب زبان سمجھی جاتی تھی اردو غزل کے شورہ کا اگر اہد با اہد جائزہ لیا جائے اور صرف ان شاعروں پر نگاہ ڈالی جائے جنہوں نے اپنے زمانے میں ایک نئے درس کی بنیاد ڈالی تو سب سے پہلا نام جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ محمد قلی قطب شاہ کا ہے جو گول کنڈا یعنی حیدر آباد کا حاکم تھا قلی قطب شانی پندرہ سو پینسٹھ سے سولہ سو بارہ تک اس کا اہد سمجھا جاتا ہے اور اسی زمانے میں اس نے غزلے کہیں جس میں سادی سلاسر اور ہندوستان کی مختلف اناثر کا اظہار اس کیاں ملتا ہے کلام میں ہندوستانی رنگ پائے جاتا ہے انیس سو اسی اور پھر انیس سو ساٹھ کے بعد کے شورا کی بھی ایک طویل فرست ہے لیکن دور جدید میں غزل کی اہمیت اور قدر و قیمت بھی اضافہ ہوا ہے